اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میں آج آپ کے لیے آئی ہوں نیو مون بیبی کے فروگ اور ون یارز تک کی بیبی کے بہت ہی خوبصورت کمفرٹیبل سمر فیبرک سمر کے لیے بہت ہی خوبصورت سٹائلیش ڈیزائنر فروگ ڈیزائن آج کی ویڈیو میں میں نے بہت کیارے پیارے سے شوٹے شوٹے سے فروگ بہت سپیشل آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں کیونکہ میرے پاس ابھی سے کمنٹس آنا شروع ہو گئے ہیں کہ پلیز آپ ہمیں سمر کی ڈیزائننگ ابھی سے دکھانا شروع کر دیں تاکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا گرمیوں میں یا رمضان میں کہ ہمارے پاس جو پیسیز ہیں ہم ان کے چھوٹے سے فروگ سٹیچ کر سکیں تو آپ ہمیں ابھی سے فروگوں کی ڈیزائننگ دکھا دیں تاکہ ہم اپنے جو پیسیز ہیں وہ کام میں لے آئیں اور ان کو کے ہی مناسبت سے پیاری پیاری ڈیزائننگ بنا سکیں تو آج کی ویڈیو بھی بہت ہی پیاری فروگوں کی ڈیزائننگ ہے کمفرٹیبل اور کیچول فروگ پارٹی ویئر بھی ہیں کیونکہ سمر میں آپ نے دیکھا ہوگا پارٹی ویئر فروگ بھی ہلکے پلکے سے لوگ پہنانا پسند کرتے ہیں ان میں ہلکے پلکے سے ڈیزائننگ کر لی جاتی ہے آج کی ویڈیو میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا بہت پیاری پیاری ڈیزائننگ سمر کی ہے سپیشل چھوٹی پچیوں کے لیے تو یہ بہت ہی کمفرٹیبل ہیں اور بہت سٹائلیسی بھی جبلہ نوما فروگ ہیں آپ جب بھی ان فروگوں کو بنائیں گے آپ کا دل خوش ہوگا کہ واقعی تو ہلکے پلکے سے اتنے کام ٹائم میں تیار ہو گئے تمام فروگ جو ہم سینہ چاہتے ہیں اور کٹنگ بھی بہت ایزی ہے ان فروگوں کی کیونکہ جبلہ نوما فروگوں کی کٹنگ میں نے اپنے دونوں ہی چینلز پر بہت بار دکھائی ہوئی ہے جو بہت ایزی ٹرک کے ساتھ آپ کو ملتی ہے کٹنگ آپ سمر فروگ جو بھی آپ کٹنگ سٹیچنگ سیکھنا چاہیں دونوں ہی میرے چینلز کا ویزیٹ کیجئے اور جبلہ نوما راؤنڈ یوک امریلہ کٹ جو بھی آپ فروگ لکھنا چاہیں جبلہ فروگ لکھنا چاہیں بیبی فروگ کٹنگ سٹیچنگ لکھنا چاہیں آپ کو مل جائیں گے میرے چینلز پر بہت پیارے پیارے کٹنگ سٹیچنگ اور بہت ایزی ٹرک سے آپ کو سمجھائی ہوئی ہے اگر آپ کو میری کٹنگ سمجھاتی ہے پھر تو آسان لگے گی نہیں کسی کو سمجھاتی تو یہ ایک اور بات ہے آپ سمجھنے کی کوشش کر لیا کریں کہ کون سا کپڑا کیسے کٹتا ہے چھوٹوں کا کیسے اور بڑوں کا کیسے کٹنگ سٹیچنگ سکھانا بہت مشکل نہیں آسان بھی سمجھا چاہتا ہے کسی کسی کی نظر میں لیکن کسی کسی کو یہ بہت مشکل لگتی ہے کٹنگ سٹیچنگ کہ اتنا مشکل کام ہے ہم نہیں کرتے ہم تو مارکٹ سے ہی سلس لائے کپڑا لے آئیں گے اور اس کو ہی ہم اپنی بیبی کو پہنا لیں گے آپ چھوٹ چھوٹی بیبیز کے فروگوں کو سیتے ہوئے کچھ لوگ الچتے ہیں تنگ سے آتے ہیں لیکن کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی بیبی کا فروگ خود سٹیچ کریں اتنا ہلکا پلکا سا فوری سٹیچ ہونے والی یہ فروگ ہوتے ہیں اور جلدی ہی کام ہو جاتا ہے کیونکہ سمر کے ہلکے پلکے فروگ سٹیچ کرنا کوئی مشکل نہیں ان کی کٹنگ بہت ایزی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس کوئی بنچیز وغیرہ ہیں موٹی جز نکو کہتے ہیں تو آپ وہ بھی فروگ میں لگا سکتے ہیں کوئی خوبصورت سا فلاور بنا کر لگا سکتے ہیں بو بنا کر بڑی سی لگا سکتے ہیں نیک لائن آپ کولر والی بنا سکتے ہیں ضرور ہی نہیں کولر چھوٹی نیک کی ہو آپ ڈیپ نیک کی بنا سکتے ہیں اس طرح کے فروگ بہت ہی پیارے کمفرٹیبل بھی ہوتے ہیں اور بہت ہی پیارے بھی لگتے ہیں ہلکی پلکی سے ڈیزائنگ آج کل بہت ہی ہیں زیادہ لوگ بیبی کے فروگوں میں سمر میں خاص طور پر کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ سمر میں ہر ڈیزائن نمائیہ نظر آتا ہے بیبی کے فروگوں کا تو کیسی لگی آج کی ویڈیو بتائیے گا ضرور نیکس ویڈیو بھی میں کچھ کوشش کروں گے آپ کو سمر سیزن کے حوالے سے ہی لے کر آؤں تاکہ آپ کا دل خوش ہو سکے اور آپ بھی کہہ سکیں گے میں نے کتنی جلدی آپ کی فرمائش ہوئی کی اور نیکس ویڈیو کس طرح کے ٹوپک لاؤں بتائیے گا ضرور